اس موڈیول میں ہم اس بات پہ ڈسکشن کریں گے کہ کیا ہم ریسرچ پرابلم کی نیچر کو کنسیڈر کیے بغیر کسی ریسرچ اپروچ کا چوائس یا استعمال کر سکتے ہیں یہ عموماً یہ سوال کلاسز میں سٹوڈنٹ کس طرف سے آتا ہے کہ وہ ریسرچ کا پرابلم آئیڈنٹیفائی کرنے سے پہلے ہی یہ فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں کہ میں نے تو کوالیٹیٹیو ریسرچ کرنی ہے میں نے تو کوالیٹیٹیو ریسرچ کرنی ہے ابھی جبکہ وہ پرابلم ان کے ذہن میں نہیں ہوتا جس پرابلم کو انہوں نے سٹڈی کرنا ہوتا ہے کیا اس اپروچ کے ذریعے سے ٹھیک ریسرچ کی جا سکتی ہے یا نہیں تو ہم بنیادی طور پر دیکھتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی بھی ریسرچ اپروچ چوز کرنی ہے تو کن باتوں کو مد نظر رکھیں گے تو یہ درست ہوگا سب سے پہلی تو بات آبیسٹی اس میں ریسرچ پرابلم ہے یعنی وہ question ہے جس کو آپ نے investigate کرنا ہے اگر آپ کا question verification nature کا ہے یعنی جس کے اندر جو چیز آپ study کرنے جا رہے ہیں اس phenomena کی verification مطلوب ہے اس کی theoretical base پہلے سے exist کرتی ہے ایک generalized form میں theory یا law موجود ہے اور آپ جو study کرے جا رہے ہیں وہ اس کو verify کرنے کے لیے ہے تو یہ پھر آپ کی choice نہیں ہے کہ آپ اس کو qualitatively کریں اس کی demand ہے کہ وہ quantitative nature ہے تو quantitative study ہی کی جا سکتی ہے اس کے اوپر اسی طرح ایسے تمام phenomena's جن کے بارے میں کسی طرح کی theorization نہیں ہوئی ہوئی کوئی theory نہیں بن ہے ابھی ہم صرف اس کو explain کرنے کے status پہ کھڑے ہیں سمجھنے کے status پہ کھڑے ہیں اس کے بارے میں کوئی generalizations نہیں بنی ہوئی تو ایسے phenomena کو اگر آپ study کرنا چاہتے ہیں جس میں explanation مطلوب ہے verification مطلوب نہیں ہے یا verification relevant نہیں ہے تو ایسے phenomena کو آپ کبھی بھی quantitative طریقے سے quantitative approach سے نہیں کر سکتے ہیں اس کو ہمیشہ qualitative approach سے ہی کرنا ہوگا so the point i want to make is کہ it is the nature of problem which helps you to decide کہ آپ کی approach کیا ہوگی یہ آپ کی کوئی pre-determined choice نہیں ہے اچھا اب ایسے موقع پر human students کے جن میں آتا ہے کہ جی میں qualitative research کی طرف میری inclination ہے میری training ہے میں وہ ہی کرنا چاہتا ہوں تو اس میں پھر یوں ہے کہ آپ problem وہ choose کریے جس کی nature explanation مانگتی ہے ابھی جس کی nature theory development کی طرف move کرنا ہے نہ کہ existing theories کو confirm کرنا ہو تو آپ وہ problems نہ pick کریں جو problems verification کے ہیں اور وہ quantitatively ہونے ہیں اگر آپ اسی طرح وائس ورسا اگر آپ quantitative research کرنا چاہتے ہیں تو آپ problem وہ identify کریے اپنی research کے لیے جس کے اندر verification required ہے تو یہ choice میری نہیں ہے کہ میں problem کی nature کو سمجھے بغیر اپنی research approach کا فیصلہ کروں تو پہلا criteria جو آپ کو دیکھنا ہے وہ ہے nature of research problem جس کو آپ address کرنے جا رہے ہوتے ہیں دوسرا important point ہے researcher کے experiences researcher کی اپنی training کیا ہے مثلا عمومن یہ ہوتا ہے کہ as a student جب میں کسی teacher کے ساتھ research کرنے لگتا ہوں تو میرے teacher کی ساری understanding جو ہے وہ اس سے پہلے ان کا experience جو ہے ان کا کام جو ہے وہ فرض کرلیں quantitative research میں ہیں اور میں نے ان کے پاس research work کرنا ہے تو obvious ہی بات ہے کہ مجھے پھر اسی چیزوں میں کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا جو ان کا field of expertise ہے تو آپ choice of supervisor اس طریقے سے کریے اگر آپ کے پاس choice of supervisor کی limitation ہے تو آپ پھر problem وہ والا select کریے جو اس طریقے سے کیا جا سکتا ہو لیکن یہ بات بہت اہمیت رکھتی ہے کہ آپ as a researcher یا آپ کا guide جو ہے as a researcher ان کی اپنی personal training کس research میں ہیں ان کے experiences ان کا previous work جو ہے وہ یقیناً influence کرتا ہے مثلا میں اگر کہوں کہ میں زیادہ تر research quantitative کرتا ہوں تو میرے پاس اگر کوئی student آ جائے گا جس کی qualitative research اس کا area ہوگا یا اس approach سے کرنا چاہتا ہے تو میں اس طرح کی help کرنے کی position میں نہیں ہوتا اور be natural ہے کہ میں fall back کرتا ہوں ہمیشہ اس چیز کی طرف جس کی میری training ہوئی ہوتی ہے تو بہتر ہے کہ میرے پاس وہی research کی جائے جو nature میں quantitative ہے کیونکہ میں قدرتی طور پر واپس میں ان methods کی طرف fall کرتا ہوں fall back کرتا ہوں اور تیسری بات جو اس میں دھیان رکھنے کی ہے وہ audience ہے audience سے یہاں مراد یہ ہے کہ آپ نے جس phenomena کو study کرنا ہے جن لوگوں کے ساتھ study کرنا ہے وہ کس طرح کی چیزوں کی used ہوئیں آپ کو data کس form میں دینے کیلئے وہ زیادہ comfortable ہے مثلا میں کسی illiterate لوگوں کے ساتھ کرتا ہوں اور میں نے وہاں data collect کرنا ہے let's say narrative form میں یا ان سے لکھوانا ہے کسی چیز کو تو مجھے پتا ہے وہ یہ نہیں کر سکتے تو مجھے اپنے data collection کے formats کیا اس کو suit کرتے ہیں مثلا میں qualitative research کرنا چاہتا ہوں لوگوں سے میں نے کچھ views لکھوانے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ میری form of your choice of study ہے اس کے اندر یہ ضروری ہے تو مجھے یہ ابھی سے سوچ دینا چاہیے کہ subject میرے یہ کام نہیں کر سکیں گے تو میرے پاس کیا arrangement ہے کیا میری audience اس nature کی ہے کہ وہ میری required form میں مجھے ان کے ساتھ research کرنا suit کرتا ہوں وہ data provide کر سکتے ہوں اگر وہ نہیں کر سکتے تو مجھے اس کے alternate available ہیں اور وہ alternate ان کے ساتھ workable ہیں تو مجھے اس کام میں پڑھنا چاہیے تو یہ ایک remote سی سمجھ لیجیے consideration ہے لیکن بڑی valuable consideration یہ ہے کہ آپ کو جس طرح کا data چاہیے آپ کی audience آپ کے subjects اور study کے results کے reader particularly وہ لوگ جن سے data لینا ہے وہ primary ہیں اندر وہ اس form میں data دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں اگر جس form میں آپ کو چاہیے نہیں دے سکتے تو اس کا alternate form آپ کے پاس موجود ہے data collection کے لیے اگر آپ اس کو insure کر سکتے ہیں تو پھر آپ کی choice جو ہے وہ اس سے related ہے نہیں چاہیے سو جب بھی آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ نے کونسی research approach استعمال کرنی ہے آپ کم از کم ان تین باتوں کو ذہن میں سوچئے اور پھر اپنے problem کو سامنے رکھتے ہوئے research approach کو کا choice کریے تو آپ امکان ہے کہ آپ زیادہ شوق سے زیادہ involvement کے ساتھ اپنی research کو carry out کر سکیں گے نید کے ساتھ